السلام علیکم و رحمت اللہ و برکو تو میں استاد عظمت اللہ خان تو سے چینل لکھ دے پہنیوز انڈویز ٹی وی آج میری بیمانن ایم زیڈ کے ایم زیڈ کے نیوز دی ٹیم اور میاں والی فن دے ایڈمن محمد اکرم خان محمد عزیشان خان تے فیصل اقبال خان آج آو انہ دا انٹروو کرینیا محمد عزیشان خان سر اکرم فیصل تاری ساران دا شکریہ محمد عزیشان خان سر پہلے نمبر دیتا ہے جتنی بھی دیکھوڑا لے دوست ہے باب ان ساراں تو گزارش ویڈیو کو انڈ تک دکھائے انٹروو میں کوشش کر رہا ساں سارا انٹروو اردو چھوے سر ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ اردو دیچے سوالات و جوابات ہوں کیونکہ سارے کی کوئی طبقہ جانتے ہیں کچھ نہیں سمجھتا پورا انٹروو انشاءاللہ تعالی اردو میں ہوگا آپ نے سوال کیا ہے کہ تعلیم بسکلی میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اپنا میٹرک جو ہے وہ میں نے میاں والی گورنمنٹ جامعہ سکول میں کی ہے جبکہ جو تھی اپنا ایف اے وہ اپنا گورنمنٹ گریجوئیٹ کالی میں سر اکرم خان توسر آپ نے تعلیمی کیریئر اور ٹیچنگ دباری سر آدمت اللہ صاحب میں نے میٹرک گورنمنٹ جامعہ سکول میاں والی سے اس کے بعد ایف ایس ای ڈگری کالیج بی ایس ای بی ڈگری کالیج اور اس کے علاوہ ایم ای انگلیش میں نے پریویٹ کی ہے اور آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں عجیب فیضل اکبال خان جہار میں نے میٹرک کی اپنا کریسنڈ ہے گونڈی والے سکول میں محمد زیشان خان آپ کا کیا بچپن سے یہی خیال تھا کہ میں سوشل میڈیا پر ایک چینل بنوں گا اور ویرل ہو جوں گا یا یہ اچانک خیال آیا نہیں یہ تو جو بھی ہوتے ہیں جو بھی ٹک ٹاک کر رہے ہیں جو بھی فیس بوک کی یوٹیوبر ہیں ان کا تو بچپن سے یہ خیال نہیں ہوتا وہ تو بچپن میں پڑھائی محول ہوتا ہے یہ تو بعد میں آ کر مطلب وہ بھی ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں اس کے علاوہ جو سن رہے ہیں ٹک ٹاک کر ہوں گے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہوں گے بچپن سے تو خیال ہی نہیں ہوتا یہ مجھے تقریباً ڈیڑھ سال ہو گئے ایک سال چار ماہ ہو گئے ہیں یہ میں نے کام سٹارٹ گئے اس سے پہلے بس سوشل میڈیا پر چلاتا تھا لوگوں کی پوسٹیں دیکھتا تھا ویڈیو دیکھتا تھا اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا اور میں بار بار یہ بھی بتاتا ہوں پچھلے انٹرویو میں میں نے بتایا تھا کہ جو اس کام کی جو شروعات تھی وہ ایسے تھی کہ میں نے ایک چھکا لگایا تھا کرکٹ کی مجھے شاہو کہے پہلا چھکا ذیندگی ذیندگی کا پہلا چھکا تھا وہ میں آپ کو بیٹھ دوں گا آپ ادھر آپ ویڈیو میں بھی چلا دیں گے کہ یہ چھکا تھا جو میں نے اپنی ویڈیو میں ایک بندے نے ویڈیو بنا لی تھی اس کے اوپر میں نے ڈبنگ کی تھی خبروں والے انداز میں وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں تو وہ بڑا وائرل ہوا تھا لوگوں نے پسند کیا تھا تو مجھے خیال آیا کہ جب یہ پسند کیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے نا تو میں اگر کسی بھی انداز میں اگر خبریں بناوں تو لوگ پسند کریں گے میں نے شروع کر دیں اس کے بعد ایک ماکھی والی ویڈیو وائرل ہوئی پھر ایک موٹرسینکل والی کہ وہ پن کھڑے نے ہوتے جاما پیٹرال نوپلوے نے وہ چھکے والی سنا ہو دیں چھکے والی وہ ایسے تھی نا کہ میں نے شکا لگایا تو چھکا کافی دور گیا تھا لیکن اتنا دور نہیں گیا تھا کہ جتنا میں نے ویڈیو میں بول دیا تھا آپ کو سماندھ والا سٹیشن سے سماندھ والا سٹیشن پر نہ معلوم بیٹس مین نے ایک سو نیوے کلومیٹر کا تاویل ترین سکس لگا کر ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا گیند کالابا کے پہاڑوں سے ہوتی ہو چاگی کے مقام پر جاگری بولر کا نام تو سامنے نہیں آسکا البتہ بیٹس مین کا نام شان ہی بتایا جا رہا ہے بولر کو ڈی ایج کی اسپیٹل مندقل کر دی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سوشل میڈیا پر چھکا لگا کر ایم زیڈ کے میڈیا کا چھکا تھا یہ میرا ادھر بھی چھکا تھا کرکٹ کا اور سوشل میڈیا کا بھی پہلے چھکا تھا چینل چلا رہے آپ ٹیچر ہیں روزگار بھی ہے کیا سے خیال آئے کہ میں بھی ایک چینل بنوں ڈرامے پیش کروں اچھا سار عظمت اللہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ شوق ہے ڈرامے بنانا یہ ویلوگ وغیرہ کرنا اور یہ میرا شوق اس وقت پیدا ہوا تھا جب میں ابا خیل ہائی سکول میں میں نے ایک سٹیج شو کیا تھا ایک ڈرامے میں اسے لیا تھا تو تقریباً تمام بچوں نے اور ٹیچر نے حسل افضائی کی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ پیج کیا ہوتا ہے اور یہ چینل وغیرہ کیا ہوتا ہے تو وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ سارا آپ پیج وغیرہ چینل بنا لیں انشاءاللہ آپ کمجاب ہو جائیں گے اس وقت سے میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں چینل پر چلوں گا اللہ پاک آپ کو کمجابیت افرائی محمد اشانگان میرا اگل سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صرف یہی ویڈیو بناتے ہیں فنی ویڈیو پیسہ کمارے ہیں یا کچھ اور کام بھی کرتے ہیں سارا بات یہ کہ اگر میں مثال کے طور پر اس کو صرف بھی ٹائم دوں تو اس کا الحمدللہ میرا اتنا بن گیا ہے سسٹم کہ میں اس کو بھی ٹائم دوں تو انشاءاللہ میں اپنا گھر بھی پال سکتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے دیکھنے والوں کو سب کو پتہ ہے جو بھی سوشل میں لیکن اس کو میں اس وقت پار ٹائم دے رہا ہوں میرے اور زیادہ کام ہے گھر کا زمیندار ہے اپنا ہسٹل ہے اور اس کے علاوہ پراپرٹی کا کام ہے اس کے علاوہ کسٹوں والا کام ہے آپ سب جانتی ہیں مطلب کسٹوں پر چیزیں دینا اس طریقے سے جو بہت وسیع کاروبار ہی سمجھیں اور اس طریقے سے مختلف میرے اور بھی کام ہے اور سوشل میڈیا یہ پار ٹائم ہے ایسے انٹرویو میں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ان سے بھیڑا پوتا ہوں یا اس طریقے سے بہت خوشی ہوتی ہے میرے فینڈ جب مجھے ملتے ہیں بلکہ جو بھی ڈیلنگ مشکل ہو جاتی ہے ایک جگہ پر دو چار یا پانچ سات بندوں کو تو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے لیکن وہاں پر ایک سیکڑا دو سیکڑا پچاس بندوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ جب آپ کے رشتہ دار یا آپ کے دوست ایک دو ہوں مثال کے طور پر آپ ٹور پر جا رہے ہیں خود آپ ایک معاشرے میں بات کرتے ہیں کہ ٹور پر جائیں تو یار اتنے گھاٹے بندے نہ کران جو بات آو کے دیتا تو اتھے ڈیل کرنا وہ مشکل ہونا ہے دو چار بندے ہوں تو وہ آسانی ہونی جب آپ کے فین زیادہ جم ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑی چی پریشانی ہوتی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں سب کو مکمل طور پر ٹائم دے پاؤں خوشی ہوتی ہے مجھے دل سے تو خوشی ہوتی ہے لیکن جب وہ ایک ویڈیو بنانا اور جم گٹھا بن جاتے تو اس وقت پریشانی ہوتی میں کوشش کروں گا پہلے بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی آتے ہیں ملتے ہیں ان کو پورا پورا ٹائم دے لیکن دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جب ملے کریں پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایت کے موقع پر انہوں نے میری ہکت میرے چپلانتے چڑھ دیا دو سینڈل ترور سٹینے تے دو جا پیچھو کپڑے کپ چھک چھک کیوں اے استاجی آپ آپ نے جذبات اے ذرا انہتے کابو پا کے ہر بندے کو میں مکمل ٹائم دےنا ہوں اے نہیں اے نہیں یہ سارا کام آپ خبت کرتے ہیں کون یہ لکھ کر دیتا ہے آج جی مستری ہیں تے بناوڑی آج جی فلانے تے بناوڑی آج جی موٹر سینکل لانا تے بناوڑی یہ کنی خوابہ نہیں کتھو بات یہ نا کہ ویسے تو مشہور ہے کہ موٹر سینکل پہ جب بھی آپ بیٹھیں تو اپنی توجہ ساری اپنی ڈرائونگ کی طرف دیں آس پاس کسی اور خیالات میں نہ پڑھیں ورنہ ایکسیڈنٹ کا خطر ہو سکتا ہے لیکن میرا جو مانڈ ہے جب میں موٹر سینکل پہ بیٹھتا ہوں مجھے ویڈیو یاد بھی اس وقت آتی ہے یعنی آپ موقع ضائع نہیں کرتے اچھا ایک ویڈیو تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے تقریبا لگ جاتے ہیں دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں یعنی سال پہلے اس نے میند کی اور اس مقام پر پہنچا گھر اگر اس کو سکول تھے جو بھی کام ملتا تھا یہ گھر اس کی پریکٹس کرتا تھا پڑتا تھا ہم سے زیادہ میند کرتا تھا اس مقام پر پہنچا ہے تو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھر سویا رہتا تھا اور پھر یہ تیچیں اس نے میند کی ہے تو تب ہی یہ تیچہ لگے اچھا بات یہ کہ اکثر کومیٹ آئے میسیج آئے کہ یہ آپ نے کیا چیز دکھائی آپ نے مکمل طور پر جنوں کا ثبوت نہیں دکھایا تو بات یہ پچھلے دنوں میں ایک دو دوست آئے آنے کے لیے تیار تھے کہ ہم آئیں ہمیں دکھائیں وہ جن کہاں ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان سے میں نے شرط مقائی تھی کہ ہاں آپ آئیں جس کمرے میں جن ہیں میں آپ اس کمرے میں اکیلا ڈکوں گا بند کروں گا اگر آپ ادھر تیار ہیں دو بندے تھے وہ اگر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ اس کمرے میں آئیں گے جن تو ویسے مجھ سے ڈرتے ہیں جب میں آپ کے ساتھ وڑوں گا وہ تو نکل جائیں گے اگر آپ اکیلے اندر چاندے ہیں پھر تو میں آپ کو آنے کی دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم اکیلے نہیں جو آ سکتا اکیلے اس اندر جو بھی وہ سین تھا تو پھر آ جائے میں ان کو ویلکم کہتا ہوں ایک دو ٹائم جو رہیں گے اس کو روٹی پانی چائے بھی کرائیں گے اور اس کمرے بھی ان کو ڈکیں گے لیکن کوئی نہیں آتا مجھے پت اچھا زیشان اور کیا اراد ہے زندگی میں کوئی بڑی خواہش کیا کرنا چاہتے سر میرا جو اراد ہے نا یہ مخلوق خدا کے لیے ایک اپنی زندگی کو وقف کر کیونکہ بات یہ ہے جو زندگی دیتا ہے اس سے زیادہ اگر اپنی زندگی سے خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اس طریقے سے خود اللہ پاک کوئی ایسے ترقی دے گا آپ سوچیں کہ دوسروں کے لیے اللہ پاک آپ کے لیے سوچے گا جب بندہ کسی مسلمان بھائی کی کام میں لگ رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا اکرام بھائی کیا پیغام دیں گے میرا نوجوان نزل کو پیغام یہ ہے کہ سوچل میڈیا بری چیز نہیں ہے ہر آدمی کو سوچل میڈیا پر آنا چاہیے لیکن صرف اور صرف اس بات کا خیال رکھ چاہیے کہ جو آپ کا کانٹنٹ ہے وہ اخلاقیات کے مطابق ہو اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے میرا جی پیغام ہے نظریہ پاکستان کے مطابق ہو اسلام کے ایسا نہ ہو کہ اس کے پر پشمان گی ہو فیصل بھائی توادہ کے را دن توادہ جی تک میں چینل لی لٹھا سار میرا کوئی چینل نہیں میں اپنی ذبان نہیں کرنا میرا چینل کوئی بھی کون ہی اپنی فیس بک ایڈی او چلے مطلب ٹک 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 بنان دے راد ہے بھئی اکونٹ بنے سان تے مطلب کے مشہور تو صحیح میرے ساتھ جب چل رہے ہیں مشہور تو ہیں میرے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ وہ ہے جو شانی کے ساتھ لیکن ناظرین کا فید ہو جو سار بندے کی خواہش ہے تقریبا کہ میرا ایکاؤنٹ ہو پیج ہو چینل ہو شورت ہو پیسہ کماؤں اب کیا تجویز کریں گے کہ اگر کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کس طرح آئے اس شعبے میں سار بات یہ ہوتی ہے جو بھی انسان ہوتا ہے وہ ایک جیتا ہے پیسے کے لئے جیتا ہے اور ایک عزت کے لئے جیتا ہے شورت کے لئے جیتا ہے تو اگر یہ چیز آپ کو چاہیے تو ٹک ٹاوک سے آپ کو شورت مل جائے گی لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں جینے کے لئے شورت سے زیادہ پیسی کی ضرورت ہوتی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے شورت آپ کی زندگی نہیں گزار سکتے اگر آپ نے پیسے بھی کمان ہے شورت بھی کمان ہے عزت بھی کمان ہے تو آپ چاہیے ایسا پلیٹ میں فائدہ ہو ٹک ٹاو کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کا کروڑوں والے عربوں والے جو فالنگ والے جو بندی ہیں وہ ہوتلوں پہ چائے بکا رہے میرے خیال میں وہی سنا دوں جو میں نے شادی پہ ایک بندے کو پکڑا تھا اور بہن شاہ میں ٹونگ کے بیٹھا تھا اور کام کو چھکی پیائے مثال کے طور پر یہ دو بندے ہیں شادی میں نے پکڑ روٹی کھا رہے ہیں بہن شاہ میں انہوں نے ٹونگی ہوئی ہیں اب سامنے جو بیٹھے ہیں انہوں پہ بنا دیں گھر چاہ دی پیالی دین انہیں نے شادی باما ٹونگ بن بس روٹی پر آئی تا دھر تا آپ نے جھال کے کھا یہ براہ شادی روٹی کھا کے بار نکل کیا دیں بھاجی آج کام دیں بے شک ہم اکثر شکری بہت شکری آپ آئے آپ نے مجھے وقت دیا دوستو آج شانی کا انٹروو کیسا لگا ہمارے پیج کو فالو کریں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شانی کی ویڈیو مجھے امیدہ شیئر کریں انشاءاللہ سار میرے بات یہ لائک کریں نہ کریں یہ ہمارا لائک کومیٹ یہ تو حسل حفظائی ہوتی ہے جو ہماری باتیں ہیں ان میں سے اگر آپ کو کوئی بات پسند آئی ہے تو کومیٹ میں لازمی لکھ دینا جو بھی باتیں ہوئی ہیں اخلاقیات کے دائرے میں ہوئی ہیں غیر اخلاقی بات نائی ہوئی صرف اور صرف وہ باتیں ہوئی اس کے بارے میں لڑایا کریں کیا بات ہوئی ہے میں نے جو بات نے کی ہے آپ کے فائدے کی لئے کی ہیں اس کی لئے حسل